ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ فائنل میں نیوزیلینڈ کے مقابل کون آئے گا فیصلہ آج ہو جائے گا دوبائی سٹیڈیم میں ایک گھنٹے کے بعد پاکستان اور آسٹریلیا آمنے سامنے ہوں گے شاہین فتا کی روایت برقرار رکھنے کے لیے پورا ازم پانچوں لیگ میچز میں پانچ ہیروز نے میچ جتوایا شاہین، راہو فریزوان، آصف اور ملک کے بعد آج سبھی فائنل کا کون ہوگا مردے میدان سب کی نظریں ٹکی ہیں آج کامیابی ملی تو وزیراعظم فائنل دیکھنے جائیں گے پاکستانیوں پریشان نہ ہو ہیروز فٹ ہو گئے ہیں رزوان اور شویب ملک نے فلو اور بخار کی وجہ سے پریکٹس سیشن میں تو حصہ نہیں لیا لیکن آج آسٹریلیا کے خلاف سمی فائنل ضرور کھیلیں گے شویب اختر نے بھی کہا تھا انہیں انجیکشن لگائیں مگر میچ ضرور کھیلائیں اب ہے موقع آسٹریلیا سے سارے حصہ برابر کرنے کا انیس سو ننانوے کا ورلڈ کپ فائنل دو ہزار دس ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا سیمی فائنل اور دو ہزار پندرہ ورلڈ کپ کے کواٹر فائنل کی شکست کا بدلہ آج ہی لینا ہوگا میرے لیے تو آج ہی فائنل ہے کریئر میں بابر آزم جیسا مستقل مزاج بیٹسمن نہیں دیکھا شاہد آفریدی کی زور کا جوڑ میں گفتگو بولے آج فخر زمان کو رنز کرتوے دیکھنا چاہتا ہوں شاہین آفریدی اور شاداب خان کی بولنگ بہت عام کردار ادا کرے گی انڈیا کے خلاف میچ کے ہیرو شاہین آفریدی کے بھائی ریاض آفریدی نے چھوٹے بھائی کی کہانی دورائی بتایا کرکٹ سے عشق یہاں تک لے آیا لیکن شاہین ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں شیخ رشید کہتے ہیں میرا فائنل اس دن ہو گیا تھا جب ہم نے بھارت کو ہرایا تھا دعا ہے کہ پاکستان آسٹریلیا کو ہرا کر فائنل میں جائے پباہ چودری قومی ٹیم کی جیت کے لیے پورا ازن کہا پوری قوم شاہینوں کے ساتھ ہے آج کا میچ جیتنا ضروری ہے کیونکہ فائنل میں نیوزی لینڈ کی سیکیورٹی کا مسئلہ حل کرنا ہے بڑے میچ کی بڑی تیاریاں فیصلہ باد میں کرکٹ لورز نے مرکزی شہراؤں پر کھلاڑیوں کے ناموں کے پرندوں کے گھونس لے لگا دیئے مختلف شہروں میں بڑی سکرینز لگیں گی شاہین نے پلانز بنا لیئے ڈسٹرک جیل سرگودہ میں قیدیوں کو میچ دکھانے کے لیے چالیس ایل ایڈیز لگا دی گئیں قیدیوں کی آج جیل کے کاموں سے چھٹی ہے وزیراسم کے معاملے خصوصی عثمان ڈار نے آج تمام سیاسی سرگرمیاں موطل کر دیں وارکرز کے ساتھ مل کر سمی فائنل دیکھیں گے کھانچے کے بچے بزرگ جوان سب یک زبان جیتے گا پاکستان اسلامباد میں امریکی سفارت خانے کے وارکرز نے بھی گوین شرس کو اپنے اپنے انداز سے وش کیا پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کوش باب بلمر نے کلمہ پڑھ لیا تھا انزمام الحق کا انکشاف سابق کپتان نے بتایا باب بلمر نے پوچھا مسلمان کیسے ہوتے ہیں ہم نے بتایا وہ زکر کے کلمہ پڑھتے ہیں باب بلمر نے مشتاق سے آہستہ کلمہ پڑھنے کا کہا اور ساتھ کلمہ دوہر آیا اپوزیشن قانون سازی میں حکومت کا ساتھ نہیں دے رہی باب روان کہتے ہیں الیکٹرونک ووٹنگ کا مقصد اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ کا حق دینا ہے پارلیمان کا مشترکہ اجلاس چند دنوں کے لئے مغخر کیا ہے انتخابی صلاحات کے لئے حکومت سنجیدہ ہے قانون سازی پر مشاورت کا سلسلہ بند نہیں کیا اس میں کوئی تانہ نہیں ہے کسی کے لئے حکومت نے تو کبھی رستہ بند کیا ہی نہیں تھا گفتگو کا پرائم منسٹر نے بجٹ سیشن میں کھڑے ہو کے کہا کہ میں دوبارہ آپ کو دعوت دیتا ہوں میں نے پرائم منسٹر کی بات اور اس پالیسی کو آگے بڑھایا اور ہماری پارٹی نے ہمیشہ اور کیابنٹ نے کہا کہ ہم بات کرنے کے لئے تیار ہیں سباہی کے دہانے پر کھڑا ہے عام آدمی بدترین قہد کے شدید اثرات کا شکار ہے وزیر خارجہ شام احمود قریشی نے ٹرائکا پلس اجلاس میں دنیا کو خبردار کر دیا کہا یورپ یہ نہ سمجھے کہ وہ دورے تو متاثر نہیں ہوگا افغانستان میں بگاڑ آیا تو کوئی نہیں بچے گا افغانستان میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے پاکستان تو متاثر ہوگا ہوگا یقینا ہوگا لیکن آپ نہیں بچ پائیں گے یا آپ کا خیال ہے کہ آپ دور ہیں یورپ محفوظ ہیں یا دشتگردی کی زد میں وہ علاقے جو آپ کے خواب و خیال میں نہیں تھے انہیں آپ آئیں گے مت بھولیے تاریخ سے سمجھیں حکومت اور تحریک لب بیک کے درمیان معاہدے پر عمل درامت ساد رزوی کا نام فورت شیڈیول سے نکال دیا گیا محکمہ داخلہ پنجاب نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا ڈالر کی آسوان کی طرف پر باز انٹر بینک میں دورانی ٹریڈنگ ڈالر کی قدر میں ایک روپے ساپ پیسے کا اضافہ ڈالر ایک سو چوہتر روپے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر کی قیمت ایک سو چیہتر روپے پر پہنچ گئی چار روز میں ڈالر چار روپے سے زائد مہنگا ہو چکا اور دنیا سے بھوک کے خاتمے کمیشن ٹیسلا کے مالک ایلون مس نے پانچ ارب ڈالر کی شیئرز فروغ کر دیئے ٹویٹر سروے میں ستاون فیصد سے زائد فالوورز نے دس فیصد شیئرز بیشنے کی حمایت کی تھی اقوام متحدہ نے کہا تھا ایلون مسکی آمدنی کا صرف دو فیصد دنیا میں بھوکا خاتمہ کر سکتا ہے